اسلام آباد کی ایک عدالت کی جانب سے زمانت کی کوشش مسترد ہونے کے بعد فوجی قیادت کے خلاف متنازہ ٹویٹس کرنے اور عمران کے پہلو میں کھڑے ہو کر فوج کے خلاف تقریر کرنے والے تحریک انصاف کے سینیٹر آزم سواتی لمبے عرصے کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جاتے دکھائی دیتے ہیں 21 دسمبر کو اسلام آباد کی خصوصی عدالت نے تحریک انصاف کے سینیٹر آزم خان سواتی کی درخواست زمانت مسترد کر دی اسلام آباد کی خصوصی عدالت کے سپیشل جج آزم خان نے درخواست پر سمات کی کیس کے پروسیکیوٹر رزوان اباسی نے آزم سواتی کی درخواست زمانت پر حتمی دلائل دیا اور ٹیوٹر پر ایکاؤنٹ کی تصدیخ یعنی بلیو ٹک کا طریقہ کار بتایا اور کہا کہ ایکاؤنٹ آزم سواتی کہی ہے یاد رہے کہ آزم سواتی کی جانب سے کی گئی ٹویٹ میں صحابی کارمی چیف کا نام لیا گیا تھا یہ ٹویٹ وزیر آزم شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی منی لارڈرنگ کیس میں بری ہونے کے بعد کی گئی تھی ٹویٹ میں انہوں نے کہا تھا کہ باجوہ صاحب آپ کو اور آپ کی کچھ لوگوں کو مبارک بات آپ کا منصوبہ واقعی کامل کر رہا ہے اور ملک کی قیمت پر تمام مجرم آزاد ہو رہے ہیں ان تھگو کی آزادی سے آپ نے کرپشن کو جائز قرار دے دیا اب آپ اس ملک کے مستقبل کی کیا پیش گوئی کرتے ہیں کیس کے پروسیکیوٹر رضوان عباسی نے کس دسمبر کو عدالت میں کہا کہ سینٹر آزم سواتی کے ایک آن میں بلیو ٹک ہے انہیں مشہور شخصیات میں فالو کیا ہوا ہے اس تغازہ نے دلائل دیئے کہ آزم سواتی کو فالو کرنے والی مشہور شخصیات میں سائندان اور صحافی بھی شامل ہیں اور آزم سواتی کبھی اپنے ٹویٹر ایک آنٹ سے انکاری نہیں ہوئے پروسیکیوٹر نے کہا کہ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں یہ ٹویٹر ایک آنٹ آزم سواتی کا نہیں وکیل نے کہا کہ اس آنٹ پر آزم سواتی نے افواج پاکستان کے خلاف ایک بیانیاں بنانے کی کوشش کی ہے پروسیکیوٹر رضوان عباسی اور سرکاری وکیل نے آزم سواتی کے درخواست زمانت کی مخالفت کی تاہم آزم سواتی کے وکیل سویل خانے دلائل دیئے کہ ٹویٹس کے سکرین شورٹس پر سائبر کرائم کا مقدمہ نہیں منتا پروسیکیوٹر نے کہا کہ درخواست گزار کے وکیل نے دلائل کے دران ایک بار نہیں کہا کہ ٹویٹر ایک آنٹ آزم سواتی کا نہیں آزم سواتی کے وکیل نے کہا کہ سکرین شورٹ کے بنیاد پر کیس بنایا گیا ہے دونوں فریقین کے حتمی دلائل سننے کے بعد دالت نے سینیٹر آزم سواتی کے درخواست زمانت مستقر کرتے ہوئے کہا کہ آزم سواتی نے ایک ہی جرم دو بار کیا لہٰذا وہ زمانت کے حق دار نہیں یاد رہے کہ ستائیس دومبر دوہزار بائیس کو تحریک انصاف کے سینیٹر آزم سواتی کو فوجی افتران کے خلاف متنازر ٹویٹ کرنے پر وفاقی تحقیقاتی ادارے نے گرفتار کیا تھا اس سے قبل بھی انہیں بھارہ اکتوبر کو آرمی چیف کے خلاف ٹویٹ کرنے پر گرفتار کیا گیا ایف آئیے کی جانب سے سابق وفاقی وزیب کے خلاف پی کا دوہزار سولہ کی دفعہ بیس اور پاکستان پینل کوٹ کی دفعات ایک سو اکتیس پانچ سو پانچ سو ایک پانچ سو پانچ سو پانچ اور ایک سو نو کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا ایف آئی آر میں تین ٹویٹر اکاؤنٹس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا گیا تھا کہ آزم سواتی اور مذکورہ اکاؤنٹس نے غلط ازائم اور مضبون مقاصد کے ساتھ ریاستی اداروں سینئر افسران سمیت جنرل قمر باجوہ کے خلاف انتہائی جارہانہ انداز میں ٹویٹر پر مہم کا آغاز کیا ایف آئی آر میں مزید کہا گیا ہے کہ اس طرح نام لے کر اور الزام آئیت کرنے والی اشتعال انگیز ٹویٹس ریاست کو نقصان پہچانے کے لیے مسلحہ فوج کے افسران کے درمیان تفریق پیدا کر کے بغاوت کی شرارت کی ہے ایف آئی آر میں کہا گیا کہ اس طرح انگیز ٹویٹس پر تفسرہ کر کے ملزمان نے فوجی افسران کو ان کے ذمہ داریوں اور مفاداری سے بہکانے کی کوشش کی اور آزم سواتی کی طرف سے بار بار یہ کوشش کی جا رہی تھی ایف آئی آر میں مزید کہا گیا کہ آزم سواتی نے غلط معلومات کی بنیاد پر رازداری کی خلاف ورزی کی جو کسی افسر سپاہی سیلر یا ائرمین کمیونٹی یا اپنے فرائز میں کوتاہی پر اکسانے کی کوشش ہے مزید کہا گیا کہ ایسے بیانات سے عوام میں خوف پیدا ہونے کا بھی امکان ہے سیاسی ترجعہ کاروں کا کہنا ہے کہ آزم سواتی اس کیس میں بری طرح فض گئے ہیں اور اب کافی عرصہ جیل کی سلاکھوں کے پیچھے گزاریں گے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا